السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی ٹک ٹاک ہیں اور آج کی روٹین میں یہ ہے کہ میں بنا رہی ہوں والو گوشت یہ میں نے ہانڈیچڑھا لیا ہے ہم میں اس کو سٹیم لگانے لگی ہوں اور اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں روٹی بناوں گی اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب مارکٹ گئی تھی نا دوبٹے رنگوانے تو اس میں یہ تھا کہ میں اپنا ایک ٹراؤزر بھول گئی تھی میں نے بلیک کل کلر کا کروانا تھا اس کو میں نے ایریل میں بھگو دیا تھا تو اس کا کلر خراب ہو گیا اب میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اس کو ڈائے کرواؤں گی لیکن جب میں دوبٹے رنگوانے گئی تو وہ میں لے جانا بھول گئی پھر میں نے اپنے ڈائر سے ذکر کیا اس نے کہا پیسہ کریں مجھ سے کلر لے جائیں اور اس اس طریقے سے اس نے مجھے پروسس بتا دیا آپ گھر میں بھی ڈائے کر سکتے ہیں تو میں نے کہا اچھا ہو جائے گا اس نے کہا ہاں ہو جائے گا تو میں نے اس کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہاں پہ ڈائے کا کام شروع کیا یہ دیکھیں یہ میں نے کلر بنایا نمک ڈال کے اور یہ میں نے ڈائے کر لیا اپنا بلیک کلر کا ٹراؤزر دیکھیں ایک ٹراؤزر ہے اور ایک ساتھ خان صاحب کی پینٹ تھی جس کا کلر لائٹ ہو چکا تھا جب میرا ٹراؤزر ہو گیا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ پھر کسی پانی میں میں خان صاحب کی پینٹ کو بھی ڈپ کر دیتی ہوں اور ماشاء اللہ یہ جٹ بلیک کلر کا نکل ہے دیکھیں جی میں پکی ڈائر بن گئی ہوں ٹھیک ہے نا ماری یوٹوی فیملی میرے لئے دعا کھیجے گا میں پکی ڈائر بن گئی ہوں اور دیکھیں آج کی روٹین میں یہ میں نے لیمو کا رس نکالنا ہے لیمو میں نے بہت دن پہلے مانگوائے تھے بہت فرشت ہے جس دن آئے ہیں اب یہ گرمی سے پڑے پڑے فریج میں خراب ہو رہے ہیں آپ کو پتہ لوٹ شیڈنگ بھی اتنی ہے ادرک بھی چھل کر رکھنا ہے تو آج کی روٹین ساری یہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں اس کا رس نکالوں گی کارپٹ بھی واش کرو کارپٹ بھی واش کرنا ہے اس کے علاوہ باقی میں آپ سے مزید ڈسکرس ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی جیسے جیسے میں آگے آگے کام کروں یہاں پر دیکھیں جی جناب یہ ہانڈی کی آلو گوشت کی فائنل لک ہے اور اچھی سی بنائی ہو گئی ہے میں اس کو شوربہ لگا دوں گی اور میرا کھانا تیار ہے یہاں پر دو پہر پر ٹائم ہو چکا تھا اور میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی یہاں پہ دینہ اور ہری مرچ کو پانی میں ڈپ کر لیا ہے تاکہ جو مٹی وغیرہ وہ نکل جائے پھر میں سے ڈرین کر کے نا تو اسے مگرانڈ کرنے لگے کیونکہ لائٹ نے تو حدی کر دی لہور میں بہت زیادہ جا رہی ہے کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے بغیر انفرمیشن لائٹ چلی جاتی ہے یہ یہاں پر دیکھیں میں نے پیکٹ واش کر کے اور ان دونوں کو ایک ہی جگہ کر لیا ہے بھئی بکرائید میں میکرونی بھی تو چلے گی نا اور یہاں پر میری لیفٹ آور میں نے ف کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب اور ساتھ اس میں یہ میٹھی چٹنی یہ گاڑی گاڑی میٹھی چٹنی ایڈ کرتے ہیں تو یہ میٹھی دائی پھلکیاں کھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب دائی پھلکیاں میٹھی والی بنا رہے ہوں اوپر چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اور ہم انجوائے کرتے ہیں دائی پھلکیاں یہ کچن میں کام کرتے کرتے ہیں آج میرا موڈ ہے کہ میں ایک کیک بھی بیک کروں بہت طرح سے پہلے میں بیک کرتی تھی جبکہ میرے بچے چھوٹے تھے آج بیکنگ کا پھر موڈ ہو گیا تو دعا کریں کہ میں تیار کر لوں کیک پھر آپ سے دکھاؤں اللہ کرے اچھا بن جائے آج صرف ایک انڈے سے بناوں گی پھر میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ہاں جی جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ہر ادھنیا پودینہ اور ہری میرچ کو گرائنڈ کر کے اور میں نے کیوبز میں فل کر دیا تو یہ میری کیوبز تیار ہو جائیں گی اور یہ پہ یہ رائتے کے طور پہ کام آئیں گی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈھائی تین کلو ٹماتر ہیں ان کی میں ہاف کی تو پیوری بناوں گی اور ہاف میں گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی فریزر میں باٹل بھر کے یہ اید پریپیریشن ہے جو بکرہ اید کی تیاری بکرہ اید سے پہلے کی جاتی ہے اس سے آسانی ہو جاتی ہے ہم لیڈیز کے لیے نا کیونکہ کچن میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے کام ہوتی ہیں اس میں میں نے ہری میرچ بھی اچھی خاصی گرائنڈ کی ہے تو یہ جب میری تیار ہو جائیں گی تو پھر میں نے کام لوں گی تو یہ اید کی تیاری اید جی آپ سے شیئرنگ ہو رہی ہے میری اور میں نے کیک بھی بیک ہونے رکھا ہے دعا کی جے گا میری فیملی آپ میری فیملی ہیں تو اگر وہ اچھا بن جاتا ہے بیکنگ اچھی ہو جاتی تو میں کامیاب ہو جاؤں گی کیونکہ بہت عرصے پہلے میں بنایا کرتی تھی جب بچے چھوٹے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ اب تو بچوں کی شادیے بھی شروع ہو گئی ہیں اب دوبارہ آگین میں نے یہ سٹارٹ کی ہے کہ چلو میں بیکنگ بھی کیا کروں کیونکہ کریوی موری تھی میٹھا کھانے کی اس وجہ سے میں نے کیک کو بیک کیا جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور کھانے میں بھی بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بنایا ہے یہ صرف ایک انڈے سے میں نے بنایا ہے اور پکچر لینے سے پہلے ہی یہ بچوں نے کھانا شروع کر دیا بہت ٹیسٹی بنایا ہے میرے پاس چونکہ اس کا سانچہ سکوائر شیپ میں نہیں ہے یہ گول راؤنڈ شیپ جس میں برف جماتے ہیں میں نے اس میں بنایا تھا تو یہ گول شیپ میں بنا تھا یہ دیکھیں بٹر پیپر پہ ابھی تک ہوگا تو یہ بہرال بہت مزید کا بنایا ہے میں کامیاب ہو گئی ہے ایک انڈہ اور ایک کپ میں آتی سے بہت زبادست بنایا ہے اس پہ میں نے شرفی مربع جو زردے میں ڈالتے ہیں وہ ہی اوز کی ہے اور چھوٹی باری کشمیت دیسی کشمیت اور یہاں پر یہ دیکھیں جناب میں نے ٹیماتر کی پیوری بھی بنا لیا ہے یہ ٹیماتر گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ ایزی ہو جائیں گے مجھے نا بکرائی پر اور یہاں پر پیوری تیار کر رہے گا وہ ٹیماتر پیس کر رکھ لیا ہے میں نے اور یہ پیوری بن رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیوٹ جمالی ہیں ہری چٹنی رائتے بغیرہ کے لئے اب میں لیموز کیس کر رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں لیموز کیس کر رہی ہوں سارے لیموز نکل جاتے ہیں ان پر اس نکل جائے تو پھر میں وہ اس کے بھی کیوٹز میں جمال دیکھیں اب اوپن کر کے دیکھتی ہوں کہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں وال کے کچھ میں نے ہنگیں مانگوائی تھے ایسے ہیں کہ یہ سیزر پر لائنگ ایسے کر لو ایسے کھوڑ لو ایسے کھوڑ لو ایسے تو یہ تو میرے تو اسٹور میں اتنی زیادہ یہ پڑھا ہے میں تو دھر سے تیار کروالے کی شہل سے ہاں جی جناب تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے کورنر ریک مانگوائی تھی سائز کچھ دراز پر تو دیکھنے میں بڑا لگتا ہے جب چیز مانگوائی تو سائز کا ایشو ہے ویسے دراز پر واقعی یہ پینچ چینچ پڑی مشکل سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی ریک تیار ہوگئے فائنل تیار کر لیا ہے